بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میں آج آپ کو جمعہ پانچوی اس کا مصمون ہوگا اسلامیہ اور اس کا جو سبق نمبر ہے ایک اس کا سبق نمبر ایک کیا ہے فکر آخرت اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ فکر آخرت کیا ہے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم امتحان میں کسی کام کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہونے والا ہے ہم اس کی فکر کریں اس کی فکر میں ہم اس کی پوری تیاری کرتے ہیں اسی طرح فکر آخرت کی ہم لوگوں نے تیاری کرنی ہے اور میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ ہماری گھر میں کیا کیا پوائنٹس بتائے گئے ہیں اور کیا کیا احدیث کے بارے میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے اسپنٹس جو بتایا گیا ہے وہ ہے ایمان کے بارے میں اسلام میں ایمان صوبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے مطلب کہ اسلام میں کیا بتایا گیا ہے ہمارا ایمان اتنا خطاب ہونا چاہیے کہ ہم اپنے صوبان سے اقرار کریں اور دل سے تصدیق کریں کہ یہ ہمارا ایمان ہے جیسا کہ ہمارا مذہب کیا ہے اسلام ہم سچے دل سے مانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارا ایک اللہ ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور جو ہماری کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے سٹوڈنٹس آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہماری زندگی کا ہر مسئلہ بتایا گیا ہے ہمیں اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ فرشتوں رسولوں آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین رکھنا ہے جی سٹوڈنٹس ان میں کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر رسولوں پر آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر یقین رکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نمبر دو ہے فرشتوں پر ہم نے یقین رکھنا ہے کہ فرشتے بھی ہیں اور اس کے بعد رسولوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمارے آخری رسول جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں اس کے بعد آسمانی کتابوں کا بتایا گیا ہے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اسلامی کتاب کونسی ہے قرآن پا اور آخرت پر یقین رکھنا ہمیں آخرت پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا تمام پر گنگروں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی تعلیم دی چیز میں بتایا گیا ہے کہ تمام پر گنگروں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان کی تعلیم دی جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں اللہ پر ایمان لائیں اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی طرف اشارہ ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی پابندی اور اپنے عمال کی فکر کرے گا جی سٹوڈنٹس اب یہاں وہی بات بتائی گئی ہے جو میں نے پہلے آپ سے گزرس کی ہے کہ جیسے ہم اپنے انتہان کی کیارے کرتے ہیں ایسے ہی آخرت کے بارے میں ہیں یہ ہمارا کیا ہے ایگزیمنیشن حال ہے کہ ہم نے وہاں پر انتہان دینا ہے تیاری کرنی ہے اس کو بہتر طریقے سے اور جو شخص آخرت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نفع کرے گا اور فکر آخرت سے دور ہو جائے گا جی سٹوڈنٹس اس میں کیا بتایا گیا ہے جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی نفع کرے گا فکر آخرت سے دور ہو جائے گا کیا ہوگا ایک چیزوں پر ایمان نہ رکھنے والا انسان کبھی بھی اپنے انتہان کی تیاری نہیں کرے گا سٹوڈنٹس میں آپ کو بار بار ایک ہی اگزیمپل دے رہی ہوں ایک ہی مثال بتا رہی ہوں اپنے اگزیم کے عبارے میں کہ جیسے آپ لوگ اپنے انتہان کی تیاری کرتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ہمارا انتہان ہے اگر آپ دل سے اپنے انتہان کی تیاری کریں گے پور جوش طریقے سے تو آپ تو اس کا ریزنٹ بھی اچھا ملے گا ایسے ہی ہے اگر ہم اللہ پر ایمان لائیں گے ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر شہر ایک دن فنا ہو جائے گی جس پرنسل اس میں ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہئے کہ اس دنیا میں جو ہر شہر ہے فنا ہو جائے گی کیا ہوگا کہ ایک دن ایسا ہوگا یہ نظام درہم پرہم ہو جائے گا اور وہ کیسے ہوگا ایک مقررہ وقت پر حضرت اسرافی علیہ السلام کے سور کھونکنے سے اس نظام اس کائنات کا نظام درہم پرہم ہو جائے گا مطلب کہ پہاڑ پھٹ جائے گی زمین پھٹ جائے گی نظام زندگی جو ہے وہ رک جائے گا اور یہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا آپ نے اپنے بڑوں سے بھی سٹونٹ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم بچے بڑوں سے ایک question کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا جب انسان کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے جی سٹونٹس پھٹ ایسا ہی ہے انسان ختم ہو چکا ہوتا ہے مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا اور اپنی اپنی قبر سے تمام انسان باہر آئیں گے تاکہ ان سے حساب لیا جائے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بری لوگوں کا ٹھکانہ دوزب ہوگا جی جیسا کہ آپ انتہان دیتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں اچھی سی تیاری کرتے ہیں ان کو اچھے مارکس ملتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں مگر جو بچے اچھی تیاری نہیں کرتے ان کو پہلے سے ہی اس چیز کا نوریج ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں ہوں جانتے ہیں کہ ہمارا ریزر اچھا نہیں ہوگا ایسے ہی اس میں ہیں پہلے بندے کو کچھ اس بات کا پتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا اور میرا کیا حساب کتاب ہوگا اور یہ ہے آخرت کی زندگی ہوگی ہمارے زندگی وہاں پر ختم ہو جائے گی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنا دیا گیا ہے یہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے ایک امتحان کی جگہ ہے یہاں سمجھیں کہ ہم لوگ اپنے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اگر پیپر کی تیاری اچھی ہوگی تو ہم اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے اگر اچھی نہیں ہوگی تو ہم پاس نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسمائش ڈاغ کا ان کو پردتا ہے کہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا توکل کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں جس ایسا ہی جیسا کہ آپ کے پرنڈز ہیں آپ کو کہیں کہ فلان کام آپ کریں یا آپ کے پیرنڈز ہیں آپ کو کوئی کام دیتے ہیں اور آپ کو چک کرتے ہیں کہ یہ بچہ کام کر سکتا ہے یا نہیں یا اس کے علاوہ دو بچوں کو کام دیا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بہتر کام کونسا بچہ کرے گا اور کونسا نہیں کرے گا مسلمان اس بات پر اتا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے اور تھوڑے عرصے کی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے انسان اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے پھیجا گیا ہے اور وہ خاص مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک خیل تماشا ہے اور بہت اچھا بھار تو آخرت کا بھار ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈلتے ہیں کیا تم نہیں سمجھ لے جہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ خاص مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ خاص کیا ہے دنیا کا گھر کیا ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ دنیا میں ہم بہت امیر ہیں ہماری پاس بہت خوش ہے مگر حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ قریم ہونا چاہیے جو کہ ہم اس دنیا کے معاملات میں پاڑ گئے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے آخرت میں بھلائی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی پیروی کے ذریعے اچھائی کے رازے بھی دکھائیں ہیں سٹونٹس ہمیں جیسا کہ آپ کا ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کا اس طریقے سے کرنا ہے اگر ہم وہ کام اس طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا کام خراب ہو جائے گا اگر ہم اپنے ٹیچر کے باتوں پر عمل کریں گے تو ہم کیا ہوگا اس انتہان میں اس کام میں ہم کامیاب ہو جائیں گے سٹونٹس اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا رہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسمائش میں ڈالا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھ دیئے ہیں نمبر ایک راستہ اچھائی کا ہے نمبر دو راستہ برائی کا ہے وہ انسان کی بچنے ہے کہ وہ کونسا راستہ اختیار کرتا ہے مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھائی کی طرف جانے کی کوشش کریں برائی سے ہم لوگ گریز کریں دنیا میں اچھے عمال کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آخرت اور روزے جزات کو یاد رکھیں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمیں آخرت پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور وہ اس دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے کس کی کھیتی ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی انسان دنیا میں جو عمال کرے گا آخرت میں ان کا عجر ملے گا جی میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کیا بتایا تھا کہ جیسے آپ کو ایکزیم کے لیے تیاری کروائی جاتی ہے آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ایکزیم ہے ایسے ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی جائے دنیا کی زندگی دراصل آخرت کی تیاری کے لیے بنائی گئی ہے دنیا کی زندگی کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے نیک پندے ہونے کے باوجود ہمیشہ فکر آخرت میں لگے رہتے تھے سٹوڈرٹس آپ جانتے ہیں بھی اتنی بڑی ہستی جو ہے فکر آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت لگے رہتے تھے یہ اور ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟ ہم تو اتنے زیادہ کناہ کر چکے ہیں کہ جن کی معافی ملنا بھی ناممکی ہے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فکر آخرت کی تیاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا وقت نیک امال کی ادائی اور اسلام کی تبلیغ میں خزرتا لیکن اس کے باوجود آپ راتوں کو بھی عبادت کرتے صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہر وقت آخرت ہی کی فکر میں لگے رہنے تھے جیس سوڈنٹس دیکھیں صحابہ اکرام جو تھے وہ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقشے قدم پر چلتے تھے کیونکہ ان کو بھی تھا کہ ہم کتنی اچھی حضرتی کی اگر پیروی کریں ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی بکشش ہو جائے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد پر پور کریں تمام انسانوں کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں ہمیں خلافی برائیوں یعنی جھوٹ، گیبر، وعدہ خلافی، بیوز، جھکڑے وکیرہ سے بچنا چاہیے سٹوڈنٹس ہمیں چاہیے اگر ہماری نیچر میں ایسی کوئی بات شامل ہے بھی تو ہمیں پھر پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچ سکے بھی یہ ہی ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے آپس میں پیار اور محبت سے رہے دوسروں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینا چاہیے اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو سوپر سے ہمیں کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نیمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو ناشکری اس کی نہیں کرنی چاہیے اپنے فرائض جو ہیں دیانتارے سے ادا کرنی چاہیے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادایی کا فرض بھی ہمیں نبھانا چاہیے جیسا کہ سٹوٹنٹس بتایا کیا ہے یہاں پہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کہتے ہیں اور حقوق اللباد انسانوں کے حقوق کو کہتے ہیں اس میں حنسائوں کے حقوق کہا جاتے ہیں رسکزاروں کے حقوق ہوتے ہیں ماں باک کے حقوق ہوتے ہیں اور بہن بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں کیونکہ جو فضل ہم دنیا میں فضل ہم دنیا میں بوئیں گے وہ ہی آخرت میں کٹیں گے جیس سٹوڈنٹ ہم نے آج اس کی ریڈنگ کی مجھے امید ہے کہ ہمیں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی جیس جیسا کہ میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا ہے کہ فکر آخرت میں کیا بتایا گیا تھا آپ ہم نے اس کے سوال جواب کرنے ہیں کہ ان کے سوال جواب کیا ہیں اور ان میں کیا بتایا گیا ہے پہلا ہمارا سوال ہے آخرت سے کیا مراد ہے اس نے بتایا کہہ سٹوڈنٹ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر شہر پناہ ہو جائے گی ایک مقررہ وقت پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سوال مکنے سے اس کائنات کا نظام درمک برہان ہو جائے گا یہ دن کونسا ہوگا یہ دن ہمارا آخرت کا ہوگا نیسٹ ہے ہمارا آخرت میں بھلائی کس طرح ممکن ہے جیس منٹس یہ بھی میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا ایکسپلین کیا تھا میں نے ڈیٹیل سے کس طرح ممکن ہے پھر میں آپ کو دوبارہ اس آنسر میں بتاؤں گی کہ کیا بتایا گیا تھا قرآن پاپ اور نبی کی سنت کی پیار بھی کرنے سے ہی آخرت کی بھلائی ہے جی سنت اس کے میں نے آپ کو ایکسپل بھی دیتی کہ جیسا کہ انتہان ہوتا ہے اگر ہم اپنے انتہان کی تہاری اچھے سے کریں گے تو کیا ہوگا اس کا رضا تھا میں اچھا ملے گا ایسا ہی اس آنسر میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن پاپ اور نبی کی سنت کی پیار بھی کریں گے مطلب کہ اس پر عمل کریں گے کہ جیسا ہمیں کہا گیا ہے ہم بیسا ہی کریں گے اور آخرت کی بھلائی اسی میں کیا ہے ممکن ہے ہمارا سوال اپر 3 اس میں کیا بتایا گیا ہے انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا کیونکہ سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ایسے ہی ہمارا مسلمانوں کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ کیا مقصد ہے اس کا جواب ہے انسان کو دنیا میں خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ خاص مقصد اللہ تعالیٰ کی بادر اور بندگی ہے مطلب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے ذہن میں اس بات کو ذہن نشی کرنی نہ چاہیے یہ اللہ ایک ہے اس کی سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہمیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور ہمارے اس سوال پر چار میں کیا بتایا گیا ہے دنیا کو آخری کی کھیپی کیوں کہا گیا ہے جی کیوں کہا گیا ہے دنیا کو آخری کی کھیپی اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان دنیا میں جو عمال کرے گا آخری میں اس کا عجر ملے گا یہ سیڈرٹس یہ بھی میں نے آپ کو ریلنگ میں بتایا تھا ایکزیمپل دی تھی آپ کی امتحان کی کہ آپ نے امتحان میں کیا تیاری کرنی میں اگر آپ کی تیاری اچھی ہوگی تو آپ امتحان میں پاس ہو جائے گی اگر امتحان کی تیاری اچھی نہیں ہوگی تو آپ پھر ہو جائے گی اگر ہمارا سوال ہے آخری سوال بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر وہ ہے بات جو پچھلی پیسٹنس میں ہم نے پڑھے پیسٹننگ پر فول میں بھی ہم نے پڑھے کہ کیا کرنا چاہیے ہوں ہم نے چاہیے کہ تمام اخلاقی برائیوں یعنی جھوٹ، عیبت، وعدہ کلاپی، گالی کیوں اور چھگڑے سے بچیں آپس میں پیار اور محبت سے رہیں اور دوسروں کی مدد میں بڑھ جائے کر حصہ لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تمام اخلاقی برائیوں مطلب کہ جو کہ ہمارے مصحب میں بتایا گیا ہے کہ یہ کام آپ میں نہیں کرنا جس کام سے آپ کو روکا گیا ہے آپ نے اس سے روک جانا ہے اور جھوٹ بھی پر جھوٹ بولنا آپ چھوڑ دیں تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکیں گے ایسی ہی گالی کوچ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو گالی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے جبرا کرنے سے اور بھی بہت سی لنائیاں اور پساک ہو سکتے ہیں جس پر آج ہمارے میں فور پسکر تھے جو میں نے آج سے ڈسکس کیے جس پر آج ہم کرتے ہیں اپنا اس کا اکسرسائز کریں گے اس چیپٹر کا ہمارا چیپٹر فکر آبیکس کہ ہم نے اکسرسائز سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم جس کے خالی جگہ پر کریں گے ٹھیک ہے کہ خالی جگہ میں کیا لکھنا رہا ہے سب سے پہلے ہمارا سوال ہے خالی جگہ پر کریں مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کائنات اور اس دنیا میں مجود ہر شہر ایک دن کیا ہو جائے گی جی آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک دن کیا ہو جائے گی آپ نے کیا پڑا ریڈک میں جی چلیں میں بتاتی ہوں اس کا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کائنات اور اس میں مجود ہر شہر مطلب کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی یہ جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے ہر سوالے میں کیا ہوگا ہم لکھیں گے پناہ ہو جائے گی جو دنیا بنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر نمبر دو میں ہے دنیا کی زندگی ڈیش ہے جبکہ آخرت کی زندگی ڈیش کے لیے ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس ڈیش میں کیا لکھا گیا ہے دنیا کی زندگی جی دنیا کی زندگی کیا ہے ہمیشہ کے لیے ہے یا آرسی ہے جی دنیا کی زندگی آرسی ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور نمبر تین میں دیکھیں دنیا کی زندگی تو کھیل سماشا ہے اور بہت اچھا گھر تو ڈیش کا گھر ہے اب تین میں کیا آئے گا کہ کونسا گھر دویا بہت اچھا ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ گھر بہت اچھا ہے یا آخرت کا گھر بہت اچھا ہے جی اس میں آئے گا کہ آخرت کا گھر دو ہوگا بہت اچھا ہوگا ہمیں اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا آخرت کا گھر اچھا ہوگا نمبر چار میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دیش کی جگہ بنایا ہے جی اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے اس دنیا کو ایک کھیل تماشا بنایا ہے امتحان بنایا ہے یا کیا ہے جی میں نے آپ کو ریڈنگ میں بھی بتایا question answer میں بھی بتایا کہ یہ کیا ہے کہ امتحان کی جگہ ہے جی نمبر 4 میں کیا آئے گا امتحان دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے جس کی پیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اگر ہم اس کی تیاری اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے نمبر 5 پر کیا ہے جو فصل ہم دنیا میں بوئیں گے آخر میں اسی کو ڈیش کریں گے اسی کو آخرت میں کیا کریں گے یہ اس میں بتایا کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا اس کا ریزارٹ ہمیں آخرت میں ملے گا اب خالے جگہ میں کیا آئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں جو فصل ہم دنیا میں بوئیں گے اور آخرت میں ہم اسے کیا کریں گے آخرت میں ہم اسے کاٹیں گے جیسا کہ کسان ایک فصل کو اُباتا ہے اور جب وہ پک جاتی ہے تو اسی فصل کو کاٹتا ہے اور تو فصلیں بنتی اس کی جگہ جو وہ بوتا ہے وہ ہی بڑی ہوتی ہے اور اسی کو ہی کاٹتا ہے نیٹس ہم نے پڑھنا ہے دروست فکرات پر دروست اور غلط فکرات پر نشان لگائیں جو صحیح ہوگا اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور جو غلط ہوگا اس پر آپ نے کروس کا نشان لگانا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے صحیح ہے اور کون سے غلط ہے سر سے پہلا ہمارا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسمائش ڈال کر کرتا ہے جی آپ مجھے یہ بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ابھی اسماتا ہے اور ہمیں پرکتا ہے کہ ہم اس کی اسمائش پر پورے اترتے ہیں یا نہیں جی میں آپ کو بتاتی جنو سوڈنٹس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسمائش ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو راستے دی گئے ہیں اچھائی اور برائی کو اگر ہم اچھائی کے راستے پر چلیں تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم برائی کا راستے کیار کریں تو ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے تو پہلا کیا ہوگا ہمارا درست ہوگا جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ڈال کر پرکھتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھتا ہے نمبر دو میں ہم دیکھیں گے دنیا آخرتی کھیتی ہے جی دنیا آخرتی کھیتی ہے جی بلکل دنیا کیا ہے آخرتی کھیتی ہے دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے نمبر تین پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے دنیا کی زندگی دراصل دنیا کے لیے ہی بنائی گئی ہے جی آپ آخرت کیا اس چیز سے اندازہ لکھائیں گے کہ دنیا جو ہے صرف دنیا نہیں کیلئے بنائی گئی ہے یہ صحیح ہے یہ بلک ہے چلی میں آپ کو بتاتی ہوں دنیا کی زندگی دراصل دنیا کے لیے ہی نہیں بنائی گئی یہ ہمارا کروس ہوگا نمبر پور ہمارا ہے دنیا میں اچھے عمال کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آخرت اور روز جزا کو یاد رکھیں جی سوٹنٹ آخرت کو اگر ہم یاد نہیں رکھی گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے گے جیسا کہ آپ کو پورا سال لیسن یاد کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس لیسن کو یاد کریں ایسے ہی اللہ تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور آخرت پر کیا ہے آخرت کے دن رکیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا جی اس کا انثر ہے دنیا میں اچھے عمال کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آخرت اور روز جزا کو یاد رکھنا جی اگر ہم یاد رکھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اس لیے فور کا جو ہے یہ ٹک لگائیں گے کیونکہ یہ صحیح فکرہ دیا گیا ہے آگے ہمارے ایک دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے اور آخرت کی زندگی جو ہے آز ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ریننگ میں بھی بتایا ہے اس کو ایکسپلین کیا اچھے طریقے سے اور میں نے آپ کو کوئیسٹن آنسر بتائی تھے اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی کیا یہاں اور انہوں نے یہ فکرہ جو ہے کلت لکھا ہے اس لیے ہم اس پر کروز لگائی دیں اس کا میں صحیح آپ کو بتاتی جانوں دنیا کی زندگی آرزی ہے اور آخرت کی زندگی ہمارے ہمیشہ کے لیے ہوگی آگے ہمارا جو نیکٹ ہے صحیح جواب پر ہم نے دویا لگانا ہے اس کا پیس نمبر ایٹ ہے سوال نمبر ایک میں آپ کو بتاتی چلوں ایمان سے مراد اللہ تعالی فریشتوں رسولوں آسانی کتابوں اور آخرت پر ڈیش ہے اس میں کیا ہے فور اور شرس تھی گئی ہیں آپ نے اس میں سے ایک کو جوز کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کون سا صحیح ہے جو صحیح ہے آپ اس پر دائرہ لگائیں گے یہ چار بتائے رہے ہیں وہ ہیں توقع رکھنا یقین رکھنا سوچنا اور فکر کرنا جی اس میں کون سا درست ہوگا ہم نے جملے کی مناسبت سے اس میں لکھنا ہے جملہ کیا ہے ایمان سے مراد اللہ تعالی فریشتوں رسولوں آسانی کتابوں اور آخرت پر کیا کرنا ہے یقین رکھنا ہے اگر ہم ان چیزوں پر یقین رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گے نمبر دو ہے ایک مقررہ وقت پر حضرت ڈیش کے سور پھنکنے سے تمام کائنات کا نظام درہ برہم ہو جائے گا جی اب آپ نے بتانا ہے اگر آپ نے میری کی ہوئی ریڈنگ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سبق میں وہ اچھے سنا ہوگا تو آپ اس کا آنسر بہت جلدی دے دیں اس میں بتایا تھے نمبر ایک ہیں میکائل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام اس میں سی بتائیں کون سے ہیں جنہوں نے سور پھنکنا ہے جی اس میں اسرافیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے سور پھنکنا ہے نمبر تھری ہمارا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ڈیس کو بھی اپنا خارج سمجھیں کس کو اپنا خارج سمجھیں میں آپ کو فور اوپشنز دوں گے اور اس بک میں بھی فور اوپشنز لکھی ہوئی ہیں آپ نے بتانا ہے اس پر سرکر کرنا ہے کہ فکریں کی مناسبت سے کون ساتھ صحیح ہے نمبر کے رشتہ داروں کے حقوق ساتھ جا کے حقوق حقوق اللباد والدن کے حقوق جی ہمیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ کس حقوق کو سمجھنا چاہیے عمل کرنا چاہیے حقوق اللباد جی سورنٹ یہ ہم نے بھوکوات کیا اب میں آپ کو ریپیٹ کروں گے کہ ہم نے پہلے ریڈنگ میں کیا کیا پڑھا سر سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ایمان کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس پر ایمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر اور ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ہمیں ان کی پیروی کرنے چاہیے نیٹس ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا جی اب تو آپ اچھی طریقے سے جان گئے ہوں گے یہ سبق پڑھنے کے بعد کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمیں اس دن اٹھایا جائے گا اسے ہم قیامت کا دن کہیں گے اور ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا کہ ہم نے پوری دنیا میں کیا کیا گیا آگے ہم نے پڑھا تھا آخرت کی کھیتی کس کو کہا جاتا ہے دنیا تو آخرت کی کھیتی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک ہی مقصد کے لئے پھیجا تاکہ ہم اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے دو راستے بنائیں یہ اب انسان پہ ہے کہ وہ کون سے راستے پر چلتا ہے نمبر ایک اچھائی کا راستہ اگر اس کو ہم اپنائیں گے تو ہم جلت میں جائیں گے ہماری ہمیشہ کی زندگی جو ہے اچھی ہوگی اور ایک ہے برائی کا راستہ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہمارے لئے کیا ہے دوزر ہوگا جی سٹوڈنٹس آج ہم نے سبق پڑا تھا فکر آخرت اور ہم نے اس کی ریڈنگ کی اور اس کی مشبیحان نے کی اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایکسپلین بھی سب کچھ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوا انشاءاللہ اگلے ٹوپک کے ساتھ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی